اسلام علیکم ناظرین ماجد علی حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت مجود ہوں لہور کے علاقے وحدت روڈ کی حدود میں میرے ساتھ بیس سالہ نوجوان شاہدہ پروین صاحبہ مجود ہیں بے بس مجبور ہیں ان کا شوہر نشہ کرتا تھا نشے میں لط ان کے شوہر نے ان پہ کیسے ظلم کا پہاڑ ڈھایا اور کس طرح کی یہ زندگی جی رہی ہیں ان کے حالات کیسے ہیں آگے نکاح کرنا چاہتی ہیں یا نہیں کرنا چاہتی مزید آئیے ان کی زندگی کی داستان انہی کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام شاہدہ کیسے مزاج ہیں آپ کی بس بھائی بہت مشکل سے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ بیس سال کی ہیں ہاں جی میں بیس سال کی شادی کب ہوئی کہاں ہوئی اور کس نے کروائی میری شادی کو دو سال ہو گئے ہیں میرے بھائی تو میری والدہ نہیں کی تھی بھائی بھی نہیں تھا بھو بھی نہیں تھا تو امی نے کی تھی تو غیر برادری تھے ہمارے اپنے نہیں تھے تو امی نے کہا کہ بھی چلو اپنے سر سے ادا کر لیں تو اب بھو نہیں تھا تو اس لئے امی نے کیا تھا بھائی اچھا تھوڑا سا انچا بولیں آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی تو ہمارے ناظرین کو کیسے سنائی دے گی آپ کا شوہر شادی سے پہلے نشا کرتا تھا نہیں بھائی پہلے نشا نہیں کرتا تھا کام کرنے جاتا تھا میرے شادی کو دو سال ہو گئے تھے تو وہ کام کرنے جاتا تھا سلائی کے کام وہاں ان کے دوست وغیرہ تھے تو وہاں سے ہی نشا کر کے آتا تھا بھائی تو گھر جب آتا تھا نا تو بھائی مجھے بہت زیادہ مارتا تھا تو میری بچی میرے پاس ہوتی تھی تو گرا کے نیچے پھینک دیتا تھا بچی کو پھینک دیتا تھا بچی کو پھینک دیتا تھا بھائی میرے ہاتھ میں ایسے میں پکڑی ہوتی تھی تو نیچے گرا دیتا تھا تو میں پوچھتی تو کیوں گرایا ہے جو پیسے بھی دیتا تھا وہ بھی کھیچ کے سارے لے جاتا تھا وہ کہتا تھا آپ نہ کہیں مجھے نہیں میں پڑا نشاہ پورا کروں ایسے کہہ کے چلا جاتا تھا میرے پیسے ہوتے تھے آسے آسے کھینچ کے مار کے چلا جاتا تھا آپ کے پاس جو پیسے ہوتے تھے وہ آپ کے پاس پیسے کیسے آتے تھے وہی دیتا تھا کمار کے جب لاتا تھا وہی دیتا تھا بعد میں وہ چھین لیتا تھا آن جی بعد میں چھین لیتا تھا میں کہتا تھا چلو کام سے آو گے میں آنڈی وغیرہ روٹیاں بنا کے آپ کو دوں گی پر وہ مجھے بھی نہیں کچھ کھانے دیتا تھا تو بھائی پیسے بھی لے جاتا تھا تو ایسا وقت آتا تھا میں دو ٹائم بکی بیٹی رہتی تھی بھائی اچھا اپنے شوہر کے ساتھ آپ جوائنڈ فیملی میں رہتی تھی یا اکیلے گھر میں رہتے تھے نہیں میں تھی تو ان کی والدہ تھی ان کا بھائی تھا تو وہ تھے تو بچی تھی ماری اچھا آپ جس طرح بتا رہی ہیں اپنے بقول کہ وہ بہت زیادہ آپ پر تشدد کرتا تھا تو اس کا بھائی اسے نہیں سمجھاتا تھا اس کی ماں اسے نہیں سمجھاتی تھی نہیں بھائی وہ دیکھتی رہتی تھی ہستی رہتی تھی اچھا ہرہاں مار رہاں وہ میری طرف دیکھ کے بھائی ہستی تھی وہ کہتی تھی اچھا ہرہاں اچھا ہرہاں اللہ اکبر ناظرین اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خرچہ پورا دیتا تھا نہیں بھائی دو تین سو دیتا تھا وہ بھی لے جاتا تھا اس سے کیا ہوتا ہے نا انڈی پک تین آٹھا ہوتا ہے نا گیا تھا کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی وہ لے جاتا تھا اب کتنے بچے ہیں آپ کے میری ایک ہی بیٹی ہے بھائی کتنی عمر ہے بچے کی اس کی ایک سال ہے ایک سال یہ آپ کا رشتے دار ہے کون شوہر آپ کا نہیں نہیں وہ رشتے دار نہیں تھا غیر برادری تھا بھائی رشتہ کیسے ہوا تھا بھائی امی نے کیا تھا امی نے میرا بھائی نہیں تھا بھائی نے بھی اللہ نے کوئی دیا نہیں تھا تو اس لئے امی نے کیا تھا اب گھر کا نظام کیسے چل رہے ہیں اب کہاں رہتی ہیں یہ جہاں پہ رہ رہی ہیں یہ آپ کا اپنا گھر ہے نہیں بھائی کراہ کا گھر ہے دس ہزار کراہیہ دیتی تو بھائی بہت مشکل سے میں کام کرنے جاتی تھی پر وہاں بھائی بچی بھی سال لے کے جاتی تھی ان کا دودھ پلاتی تھی تو وہ کہتی تھی آپ میرے گھر آیا کر کام کرنے آپ کے گندے ہاتھ ہوتے ہیں گندے ہاتھ لگاتے ہو دودھ کو ان کا بچے پیٹے تھے نا بھائی تو میں نے ایک دن بچی کے لیے دودھ نکال لیا تھا تو بھائی اس لیے باجیوں نے نکال دیا کام سے وہ کہتی تھی آپ کے گندے ہاتھ ہوتے ہیں پتہ نہیں کس کس جگہ پر لگتے ہیں تو اس لیے بھائی ان نے نکال دیا کام سے اچھا اب آپ اکیلی رہتی ہیں میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتی بھائی والدہ بھی بیمار ہے والدہ کے موریوں کا مسئلہ بلیڈ آئی ہوتا ہے میرے بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کا علاج کروا سکتے ہیں ہاں جی تو اب کیسے آپ کے خیالات ہیں آگے نکاح کرنا چاہتی ہیں فیوچر پلاننگ کیا آپ کی نہیں بھائی مجھے ڈر لگتا ہے ابھی شادی کرانے کو جیسے پہلے شوہ نے کیا ویسا دوسرا بھی کر کے چلا جائیں میرے بھائی میں نے شادیہ بھی کروانی تو پھر ساری زندگی ایسے اکیلی رہ جائیں گی ہاں جی ایسے ہی رہوں گی اپنی بچی کے ساتھ پر جیوں گی میرے بھائی اچھا ہماری ویڈیو چند لوگ دیکھیں گے چند لوگ آپ کی مدد بھی کر دیں گے اس کے بعد پھر کیا کروں گی میرے بھائی بس کچھ بھی نہیں کروں گی میرے بھائی جو بھی مائے بھائی نے دیکھنی میری حلب کریں میرے بھائی ہوگی جو بھی بھائی صدقہ نکالنا ہو بھائی میرے پہ واجب ہے میرے بھائی ہوگی اچھا کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہی ہو تو ایسے لوگ آپ کے گھر آ کے تصدیق کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اگر آئیں تو آپ اجازت دیں گی نا جی کیوں نہیں آ جائیں ہم کوئن سا جھوٹ بول رہے ہیں رمضان کے مہینے جو بھی جھوٹ مانا جس نے ویڈیو کال کر کے بچی دیکھنے ہوئے بھائی دکھا سکتے ہیں جس نے گھر آنا ماں نے آنا ہے بھائی نے آنا ہے کسی نہیں تو آ سکتے ہیں بھائی اچھا تو دیکھنے والے ناظرین سے اپنا کوئی کونٹیکٹ نمبر بھی شیئر کر دے 035 073 کتی چڑتا ہے کس نام سے ہے شاہدہ پروین اسی لنبر پر جیز کیش وٹس اپ بنی ہوئی آگا جی ناظرین آپ نے شاہدہ شاہدہ پروین صاحبہ کی ساری کہانی سونے ہی آئے اور فیلال مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ